یوں تو شہزاد روئے سمیت ہر ایرہ غیرہ نتو خیرہ ہمیں بتا چکا ہے کہ ہمارا ملک ایک نازک موڑ سے گزر رہا ہے لیکن ہمیں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی خبریں آئے دن بدلتی رہتی ہیں کبھی کوئی برسر اقتدار ہوتا ہے اور کبھی کوئی کبھی وعدے بھلا دیے جاتے ہیں اور کبھی جرائم کبھی مشکل وقت آتا ہے اور کبھی ٹل جاتا ہے جو کل سیدھی تھی وہ آج الٹی ہے خبرنامے آپ سردر کی گولی بنانے والوں کے تعاون سے پیش کیا جاتے ہیں اور سیاست پارلیمنٹ سے نکل کر سڑکو پر آ چکی ہے کبھی کبھی تو ایسا لگتا ہے کہ سب کچھ الٹا ہو رہا ہے ایسے وقت پر سنڈے وہ واحد دن ہے جس دن ہر شخص سیاستدان سے لے کر سائنسدان اور قانون ساز سے لے کر جوتا ساز سب گھر والوں کے ساتھ چھٹی مناتے ہیں بغیر سردر کی گولی کھائے لیکن اب چھٹیاں منانے کا وقت نکل گیا آج ہماری دنیا میں وسائل سے زیادہ مسائل ہیں لوگوں سے زیادہ ان کے نمائندے ہیں اور صحافیوں سے زیادہ چینل ہیں اور وہ جو کہتے ہیں نا جو بھی ہوتا ہے ایکنومک کرائیسز کی وجہ سے ہوتا ہے غلط کہتے ہیں ہمارے ملک میں پیسے کی کوئی کمی نہیں ہے صرف اقل کی کمی ملیے جنا صاحب سے یوں تو آپ بہت حسوک آدمی ہیں لیکن حالات نے آپ کو سنجیدگی اپنانے پر مجبور کر دیا ہے وہ دنیا جو کل تک ہری بھری تھی فل آف کری تھی وہی آج ماند پڑ گئی ہے اور آپ کو اس کا دکھ ہے شدید دکھ انگلیش صحافت اور انگریزوں کی سیاست کے بے تاج بادشاہ ان کے لیے سوال پوچھنا اتنا ہی ضروری ہے جتنا آپ کے لیے سانس لینا اگر آپ کے پاس جواب نہیں ہے تو ہم ذمہ دار نہیں یہ ہے مائٹی آپ بھی ہمارا حصہ ہیں بلکہ وزن کے حساب سے ٹیم کا سب سے میجر حصہ آپ ہی ہیں مائٹی اور خوبصورت ہوتے اگر ان کی گردن ہوتی مگر سارے پیسے تو اس گردن کے اوپر رکھے وزنی سر کے ہیں مائٹی ایک چلتی پھرتی انسائیکلوپیڈیاں ہیں اور پاکستان کی سیاست پر یہ کڑی نظر رکھتے ہیں یہ ہے زفر ہمارے سپیلبرگ لیکن بکاوز ہی ہیز ای فیس فور ریڈیو یہ کیمرے کے سامنے آنے سے شرماتے ہیں ہم بھی انہیں آگے لانے سے شرماتے ہیں ان کا کام ہے کہ باقی سب لوگ اچھے لگتے رہے اب یہ چاروں لوگ اپنی نوکریاں چھوڑ چھاڑ کر سما ٹی وی آگئے اور اپنے سنڈے آپ کے لیے وقف کر بیٹھے لہٰذا آپ بھی حلوہ پوری چھوڑیں اور ذرا ادھر توجہ دیجئے اب ہمارا کام ختم اور آپ کا کام شروع موسیقی موسیقی